موسیقی اس کے بعد میں آئے ہوئے مہمانوں میں ہمارے مفتہ بھائی ان سے گزارت کرتا ہوں کہ وہ آج کے اس پروگرام کے نویت بتائیں اسلام علیکم آج یہاں پر آئے ہوئے سب کا مالک ایک سوشیل آسو سیشیان اور ٹیپو سلطان گروپ کے سدشت اور ہمارے آج کے اس پروگرام کے سدر جناب پٹل سر پٹن سر اور یہاں کے آسا تیزہ اور سلبہ آج کا اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے تلبہوں نے یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ بھائی اسلامی تاریخ کو ہمیں زندہ کر سکتے اور اسلامی تاریخ کو زندہ کرنا یہ ہمارا فرض ہے کہ آج تلبہ ہمارے انجینئر بن رہے ڈاکٹر بن رہے آج ہمارے تلبہ سب کچھ پیڑ میں آگے جا رہے لیکن ہمارے اسلامی تاریخ کو بھول جا رہے اس لئے آج ہندوستان کی سیاست میں حضرت ٹیپو سلطان کے نام کو خراب کرنے کا کام کیا جا رہا ہے اور یہ پورے انجینئر بن رہے کو پتا ہے کہ ان کا نام سویدان کے اندر لکھا گیا ہے اور سویدان میں جو چیز کو لکھا جاتا ہے وہ دیش کا وفادار ہوتا ہے اور سویدان نے اس چیز کو مانا ہے کہ ہمارے شہید حضرت ٹیپو سلطان اس دیش کے وفادار تھے اور انگریزوں کے سب سے پہلے خلاف لڑنے والے پادشا تھے ان کو شہرے محسور تو کہا جاتا تھا لیکن وہ پورے ہندوستان کے میسائل من بنے آج ہمارے اپی جی عبدالکلام جو ہمارے راشتہ پتی دے انہوں نے آج سب سے پہلے ہمارے ہندوستان میں پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے پہلے میسائل من ہوگا تو وہ ٹیپو سلطان تھے تو آج دوکٹر اپی جی عبدالکلام انہوں نے آج ہمارے حضرت ٹیپو سلطان کی تاریخ کو زندہ رکھا وہ اس لئے رکھا کہ وہ اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنے کا کام کر رہے تھے اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنا یہ ہم سب تلباؤں کا کام ہے آج تلباؤں نے انجینئر بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے وہ ضرور بنے لیکن وہ اسلامی ڈاکٹر بنے وہ اسلامی انجینئر بنے اگر وہ اسلامی ڈاکٹر بنے گا اسلامی انجینئر بنے گا تو ہمارے اسلامی تاریخ کو یاد رکھے گا اس لئے آج کے اس پوریگرام کا مقصد اصل مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم حضرت ابو سلطان کو یاد کرنے والے بنے اس لئے کہ بھائی آج دیش میں سب سے زیادہ ہمارے اسلامی نام جو چل رہے ہیں ان کو خراب کرنے کا کام آج کی حکومت کر رہی ہے اس لئے ہمیں کچھ حکومت کی خلاف تو جانا نہیں ہے پر ہمارے کانونی طریقے سے ہم نے ہمارے اسلام کو زندہ رکھنا ہے آج تلوہوں نے جو کام آج چترکلا ہوئی نیبندہ اسپردہ ہوا اور بیان کا جو پروگرام اسکول میں لیا گیا اس کا ہم یہی چاہتے ہیں کہ آج جو پروگرام سر نے دیا ہے ان کا میں دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ہمارے صدر پٹانکر ان کا بھی دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں میں اتنا کہہ کرو ہمارے دو بات سکتا ہوں ہمارے دو بات سکتا ہوں